موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے اور بکرائید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اچھا جی جیسے کہ بکرائید آنے والی ہے اور ہمارے ہاں بڑے مزے کے کھانے بنتے ہیں کباب تکے رہاریاں بریانیاں بنتی ہیں تو جی آج میں ایک بہت ہی ریسپی ہے یہ فرنچ فرانس کی ریسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کے اندر تھوڑے سی انگریڈینٹس چاہتے ہیں لیکن بہت ہی زبردستی بنتی ہے تو اس کے لئے آپ بیف لیں مطل لیں لیم لیں جو بھی لیں اس کے اس طرح سے آپ پیسز کر لیں اور اس کے علاوہ جو انگریڈینٹس چاہیں گے اس میں گارلک چاہے گا اور میں نے یہاں پر گول جو چھوٹے سائز کے پیاز ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر جائے گا اور نمک ہس بے ذائقہ ہمیں جتنی جتنی جب جب ضرورت ہوگی گاجریں ہیں گول کٹی ہوئی اور مشرومز ہیں دوسرے جو ہمارے اس میں سپائسز جائیں گے وہ ہیں سین پاورڈر تھائیم اور آریگینو بیسل اور جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ گریپ ریڈ گریپ جوس ہے سپارکلنگ میں مل جائے آپ کو تو بھی بیسٹ ہے تھوڑا سارا کھٹا مل جائے سور میں مل جائے تو تو بہت ہی بیسٹ ہے آپ کوئی سبھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کارن فلور ایڈ ہوگا بلیک آلیوز ایڈ ہوں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ جیسے سے چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی میں آپ کو ساتھ وہاں پر بتاتی جاؤں گی اور باقی ساری جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ہمیشہ کی طرح مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے آئل ڈالا ہے میں نے اس میں اور ساتھ ہی بیو ڈال دیا کھڑے مسالے جو ہمارے ہوتے ہیں سارے ثابت مسالے میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سارا سالٹ ادھر ایڈ کر دیں گے تھوڑا ہلدی پاورڈر اس میں ایڈ کر کے میں نے اس کو بھم لگا دیں گے پریشر تاکہ یہ جلدی سے کوک ہو جائے اگر آپ بداؤٹ پریشر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سٹیم میں پریشر کے بغیر آپ اسے ویسے بھی کوک کر سکتے ہیں ڈبل پانی ڈال کا ہے اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر دے دیں گے تاکہ گوشت بالکل اچھی طرح ویل ڈن ویل کوک ہو جائے اور دوسری طرف ہم نے تھوڑا سارا آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ میں نے چاپ کیا ہوئے سپریٹ پیاس تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تاکہ جب تک پیاس ہوڑے سوتے ہوئے تھوڑے لائٹ براؤن سے کلر میں ہوئے تو میں صرف کیرٹس اس میں ایڈ کر دوں گی مشروبز ہم اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے اس سٹیج پر اور جیسے ہم کیرٹس دالنے کے ساتھ ہی ہم گارلک ڈال دیں گے گارلک ہم نے پہلے سب سے نہیں ڈالا ورنہ گارلک جو ہوتا ہے وہ فلیم تیز ہوتا آپ کا جل بھی جاتا ہے تو آپ اس طرح بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں کالی مرچوں کا پاورڈر اور نمک جو ہے ہم اس سٹیج پر اور بھی ایڈ کریں نیکس سٹیپ پر جو ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے یخنی نکالی تھی جس میں ہم نے گوشت بنایا تھا وہ یخنی جو تھی گوشت کی وہ ہم نے زائعہ بالکل نہیں کرنی ہے ہمیں اسی کے ساتھ اس میں ہم بعد میں گریپ جوز ایڈ کریں گے تو اسی کا ہمارا جو شوربہ جو ہماری گریوی بنے گی وہ اسی سے بنے گی تب اس سٹیج پر میں نے باقی کے کورن جس میں ایڈ کر دی ہیں اور جو پیاس تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑی سار اس میں جائے گی ٹوماتو پیس جو یہ ایک دو چیزیں تھی جو میں نے سٹارٹنگ میں منشن نہیں کی تھی تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاس میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سارا ایک گلاس کے اکارڈنگ ایک کپ اکارڈنگ آپ اس کو ایڈ کر دیں اور باقی جو اورگی نیو تھائم اور یہ چیزیں تھیں ہم نے اس سارے سپائسیز میں ایڈ کر دی ہیں اور اگر آپ کو سین پاورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں سین پیپر ریڈ پاورڈر کی طرح ریڈ چلی پاورڈر کی طرح ہوتا ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے یا اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر ریڈ چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سٹیج پر نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہم مشرومز کو تھوڑا سارا ساتے کر لیں گے اور پین پر تھوڑا سا بٹر لے لیا کیونکہ بٹر کے ساتھ مشرومز کا فلیور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی یمی بہت ہی زبردستہ بنتا ہے ان کے اندر میں نے تھوڑا سارا بلیک پیپر اور تھوڑا سارا سالٹی کیونکہ جتنی چیز جیدر آپ نے لی ہوتی ہے آپ اس کو اتنا ہی وہاں پر ایڈ کرتے جاتے ہیں کان فلور مکس کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تھوڑا تھک کرنے کے لیے اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی کان فلور ایڈ کیا تھا کہ یہ تھک ہو جائے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اپنے آلیوز اور اپنا مٹن جو تھا لیم بیف جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی بہت ہی زبردست سی ایک ڈش ہے بہت ہی یمی سی ایک ڈش ہے آپ اسے گارلک نان گارلک بریڈ اپنے رائس کے ساتھ اور یا پھر اپنے گارلک نوڈلز کے ساتھ سے سرف کریں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور بنائیے گا اسی پہ ضرور اسے بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور کیسی بنی میں اس کو گارلک سپیگٹیز کے ساتھ میں اسے سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گارلک نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو بنائیے گا کھائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ